آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ ہم تیس سال ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان تیس سالوں میں کوئی دس دفعہ دھوکے کھائیں ہم نے ان سے اور اب ہم نے عمران خان کو ایک سچا اور نیک آدمی سمجھا عمران خان ایک سچا انسان ہے جھوٹ نہیں بولتے اور دوسرا وہ ملک کے لیے اپنے ملک کی عوام کے لیے وہ نیک خواہشات رکھتے ہیں اور اچھے مقصد ہیں ان کے آپ کو ازادی کس سے چاہیے؟ ہمیں ازادی ایک ازاد معاشرہ چاہیے جس میں ہم بول سکے ہماری ہماری بات سنی جائے آج ہمارے بولنے پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے ہمارے چلنے پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اب ٹکٹوں کی سیاست نہیں ہو رہی ہے اب تو اس ملک کی بات ہو رہی ہے اس ملک کی عوام کے بچوں کی بات ہو رہی ہے یہ بڑی مٹیریل اور بڑی چھوٹی باتیں ہیں کہ ٹکٹیں اور سیٹیں ہم اس سے بہت آگے کہ قوم نکل چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سے مرشاد ہوں آپ کو زمان پاک سے اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلمی لیگ نون کے کچھ امیدوار سابق امیدوار جو پاکستان مسلمی لیگ نون کو چھوٹ کر پاکستان تحریک انصاف میں شاملوں میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو زمان پارک آکے کیسا لگ رہا اسلام علیکم جی والاکم اسلام سر پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان طریقہ انصاف یہ تبدیلی کیسے آئی ہی ان کو تو ہم نے دوزہ اٹھارہ میں چھوڑ دیا تھا باقاعدہ پریکٹیکلی ہم نے اب بی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر جائن کر لیا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہر لمحے ان کے لیے جان بھی آذر ہے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کتنا عرصہ رہے ہیں ہم تیس سال ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان تیس سالوں میں کوئی دس دفعہ دھوکے کھائیں ہم نے ان سے اور اب ہم نے عمران خان کو ایک سچا اور نیک آدمی سمجھا رہا ہے ان کے فیصلوں پر ہمیں یقین ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں عمران خان کی کوئی ایسی بات جو ان سے بہتر لگی ہو عمران خان ایک سچا انسان ہے جھوٹ نہیں بولتے اور دوسرا وہ ملک کے لیے اپنے ملک کی عوام کے لیے وہ نیک خواہشات رکھتے ہیں لٹھھ جائے oddsرہ میں آپ نے کس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا عزاد لڑا تھا ہار گئے تھے جی ہار گئے تھے دو در اٹھارہ میں آپ کو پاکسل مسلم لیگ نون نے ٹکٹ نہیں دیا تھا نہیں قومی کا ٹکٹ نہیں صبح کا دیتے تھے لیکن صبح کا اپنے واپس کر دیا تھا قومی کا نہیں دیا تھا اور ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا نہیں نہیں دیکھیں تیس سال زندگی کے بڑا لمبار سا ہوتا ہے اور تیس سالوں میں اگر ان سے وفا نہیں ملی تو پھر ان سے آگے کیا توقع کر سکتے ہیں آپ دو دفعہ میرے بڑے بھائی امینے رہے ہیں تین دفعہ ہم میں خود امپی رہا ہوں دو در آٹھ سے تیرہ تک اور ان کے ساتھ تو وفاؤں میں ہم نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ خود ہی بے وفا ہیں اس لیے ہم نے امران خان کو ان سے دو سا گنا زیادہ بہتر پایا ہے اور اب باقی کی زندگی خان کے ساتھ گزرے گی ان کی بے وفائی کا بڑی دیر بعد پتا نہیں چلا نہیں نہیں پتا تو چلا تھا لیکن ہم وزہدار لوگ ہیں ہم بندے کو آخر تک جا کے چھوڑتے ہیں کہ جب اس کا پورا دنیا کو سمجھ آ جائے کہ یہ واقعی بے وفا ہے تب چھوڑتے ہیں اور تیس سال بعد باپ کو پتا چلا کہ وہ بے وفا ہے نہیں پتا اس سے پہلے بھی دوکے دیئے ہیں انہوں نے لیکن ہم اپنی پریسٹیج کے لیے کھڑے رہے ازاد بھی الیکشن جیتا ہم نے ان کے ٹکٹ کے خلاف ستانوے میں انیس سو ستانوے میں لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ پہلا الیکشن ہے انہوں کے ٹکٹ پر لڑا ہے پھر چھوڑ گئے ہم نے ازاد جیت کے بھی ان کو ووٹ دیا تھا بایا دوزر آٹھ میں دوکٹھی جیتی تھی قومی اور صوبہ پھر زمنی میں نے لڑا لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے ان کو ان کی تو اب بات بھی نہیں اب کرنا چاہتے نہ سننا چاہتے دوزر آٹھارہ میں عمران خان کو جوائن کیوں نہیں کیا آپ نے نہیں ہمیں آفرز تھی لیکن اس وقت ٹائم نہیں تھا چونکہ بہت کلوز ٹائم تھا عمران خان صاحب اس وقت ٹکٹوں کے فیصلے کر چکے تھے تو اس وقت ہم نے خود ہی مناسب نہیں سمجھا کہ ہم جا کے ان کو تنگ کریں آپ ٹکٹ کے لیے عمران خان کے ساتھ آئے ہیں نہیں نہیں اس وقت تو پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے ٹکٹ نہیں ملتا عمران خان سے تو اس کے ساتھ ہیں آر یو شور ہاں شور عمران خان کے ساتھ ہیں سر پچھلے تین چار مہینے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان اپنی مقبولیت کی پیک پر ہیں پاکستان کی تاریخ میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنی ٹکٹ کے لیے اس کو کرنے کے لیے مناسب کر رہا ہوں میں بات اور کر رہا ہوں اس وقت پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے اس ملک کو ضرورت ہے اب ٹکٹوں کی سیاست نہیں ہو رہی اب تو اس ملک کی بات ہو رہی ہے اس ملک کی پبلک کی بات ہو رہی ہے اس ملک کی عوام کے بچوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ٹکٹوں کی الیکشن کی بات نہیں کرنی چاہیے اب بھی بیسے جو جیسا چل رہا ہے پاکستان میں اب تو پاکستان اپنے ملک کے لیے ہمیں عمران خان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا ہوگا ہر بندے کو عمران خان کب سے اچھا لگا جب سے یہ غیر ملکی مداخلت ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ مجھے مجھے کہ مجھے غیر ملکی مداخلت پر اسمبلی سے نکالا جا رہا ہے اس وقت اس کے ڈسین اور اس کی ویل پاور اور جو اس نے بات کی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں بیرونی مداخلت کے خلاف کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ سر ٹکٹ نہیں ملتا پھر بھی کھڑے رہے ہیں جی میں طریقہ انصاف ویس پنجاب کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور پاکستان طریقہ انصاف سے پچھلے گیارہ سال سے ہوں میرا پورا خاندان میرے والد صاحب جلہ ناظم رہے ہیں پاک پتن میرے دادا تین دفعہ امینے رہے ہیں پاک پتن سے میرے دادا وہ واحد آدمی ہے پاک پتن میں جن کو سن ستر میں کوڑوں کی سزا ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جب بھٹو صاحب کو فاسی ہوئی تھی ہم شروع سے ہی جنگ جو قوم ہیں ہمیشہ سے ہم عوام اور اس میں کھڑے رہنے والے لوگ ہیں اور ہماری سیاست شروع سے گیارہ سال سے خان صاحب کے ساتھ ہے اسلامباد کے دھرنے میں ایک سو چھبیس دن ہمارا کیمپ وہاں لگا رہا ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک نظریات کی جنگ لڑ رہے ہیں اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ بڑی مٹیریل اور بڑی چھوٹی باتیں ہیں کہ ٹکٹیں اور سیٹیں ہم اس سے بہت آگے ہیں کہ اس قوم نکل چکی ہے عمران خان نے جو شعور دیا ہے اس قوم کو وہ اس سے بہت آگے کا ہے ہم اپنے بچوں کی مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں ایک ازاد ملک چاہیے 75 سال پہلے ملک تو ازاد ہوا پر ہم ازاد نہیں ہوئے جب تک یہ ملک ازاد نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرسے کس سے ازادی چاہیے ہمیں ازادی چاہیے اپنے آپ سے ازادی چاہیے اس معاشرے کو ازادی چاہیے اس معاشرے میں ہر انسان غلام ہے کس کا غلام ہے آپ بھی کسی سے ڈرتے ہوں گے ہر آدمی کوئی پولس سے ڈرتا ہے کوئی صاحب اقتدار بیروکریٹ سے ڈرتا ہے آپ کس سے ڈرتے ہیں ہر انسان میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی نہ کس کا غلام ہے آپ ازادی کی بات کر رہے ہیں آپ کو ازادی کس سے چاہیے ہمیں ازادی ایک ازاد معاشرہ چاہیے جس میں ہم بول سکے ہماری بات سنی جائے آج ہمارے بولنے پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے ہمارے چلنے پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے ہم اپنی مردی سے جا نہیں سکتے یہ تو ہر دور میں ہوا ہے نہیں ہر دور میں ایسا اتنا کبھی بھی نہیں ہوا جو اس دور میں ہو رہا ہے یہ معاشرہ جب تک ذہنی طور پہ ازاد نہیں ہوگا لوگ اپنے فیصلے نہیں کر سکیں گے آپ لوگوں کو قید کر کے رکھیں گے ان کے اوپر فیصلے مسلط کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ترقی کا واحد راستہ ہے ایک صاف شفاف قیادت اس ملک کو لیڈ کرے اور اس ملک کے عوام عوام جو ہے وہ اپنی مردی سے فیصلہ کر رہا ہے اور کوئی حل نہیں ہے یہ تو بھٹو صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا کہ بولنے پر پابندی تھی لوگ اپنی جو ان کے جذبات تھے ان کو کھل کر بیان نہیں کر سکتے تھے بھٹو صاحب کے بارے میں بھی بڑا کا کہا جاتا ہے کہ بڑے سخت تھے نہیں بھٹو صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہے بھٹو صاحب تو فاسی چڑ گئے تھے اسی لئے فاسی چڑ گئے تھے اور لوگ بھٹو صاحب کے ساتھ اسی لئے تھے کہ وہ ازادی کی بات کرتے تھے بھٹو کے دور کو کہا جاتا ہے کہ سیولائزڈ مارشللہ تھا جی بالکل ایسا ہی ہے بڑے سخت تھے بھٹو صاحب کا دور مارشللہ نہیں تھا بھٹو صاحب کے بعد جو مارشلللہ بھٹو صاحب کے دور کو بھی کہا جاتا ہے نہیں خیر اس پہ اس پہ کافی جمہوری دور تھا بھٹو صاحب کا بھٹو صاحب کو بھی دیکھیں اس ملک کے اندر جب کوئی عوامی طاقت سے کوئی بھی قیادت آتی ہے اس کو جکڑا جاتا ہے تاکہ وہ عوام کی مرضی سے کام نہ کر سکے بھٹو صاحب نے جب اپنی عوام کی مرضی سے کام کرنے کی کوشش کی تو بھٹو صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا اس ملک کے اندر جو بھی جو بھی لیڈر عوام کی بات کرے گا اس ملک کی ترقی کی بات کرے گا اس کے اوپر قدغن لگائی جائے گی اس کو مشکلات میں ڈالا جائے گا عمران خان آخری امید ہے ہم آخری دم تک لڑیں گے آپ ڈھٹے ہوئے ہیں جب تک جان ہے ہماری جب تک سانس ہے عمران خان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو کیا کریں گے اللہ تعالی عمران خان کو ہماری زندگی بھی لگائیں ہمارے بچے بھی عمران خان کے لئے لڑیں گے آخری دم تک عمران خان نے ایک نظریہ دے دیا اس قوم کو اب یہ کسی انڈویجول کسی فرد کی بات نہیں ہے یہ نظریہ اب ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک اس ملک کے لوگوں کو ازادی نہیں ملتی ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے یہ لوگ جب تک عمران خان ہو نہ ہو یہ نظریہ کی جنگ رکھنے والی نہیں قوم بن گئی ہے قوم انشاءاللہ بن رہی ہے بن جائے گی انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ہمیں ٹکٹ کا کوئی لالش نہیں ہے عمران خان دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تب تک کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا آخری ساتھ ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے ساتھ آئیے گا